بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں ہوں آپ کا مذبان حکیم لیاقت علی کھیجی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ورڈ اور اس میں آج ہم پڑھیں گے خون بطور خلط خلط کی تعریف اور اخلاق کی تعداد خون کی تعریف وغیرہ دوستو بہت سارے عطیبہ اکرام خصوصاً نئے طلبہ جو طیب کی طرف آتے ہیں ان کا یہ اکثر سواد رہتا ہے کہ سر جی اخلاق کی تعداد کتنی ہے اور کیا خون ایک خلط ہے کیونکہ جب ہم طیب یونانی پر پڑھتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے جی کہ اخلاق چار ہیں اور چوتھی خلط جو ہے وہ خلط خون ہے لیکن جب ہم قانون مفرد آزا کو پڑھتے ہیں یا آئیورویدک کو دیکھتے ہیں تو اس میں بتایا جاتا ہے جی کہ اخلاق تین ہیں یعنی خلط بلغم خلط سودا خلط سفرا یا پھر کف وار اور پت دوش تو سر کی اس کے بارے میں آگاہی دیں کہ ایسا کیوں ہے دوستو ہم کافی ایسے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے بہت زیادہ مصروفیات کی وجہ سے یہ جو تعلیمی سلسلہ تھا یوٹیوب پر یہ بند رہا ہے جس کی وجہ سے طلابہ کے بہت سارے سوالات آئے ہوئے تھے انشاءاللہ ہم اس پر تعلیمی ویڈیوز بنائیں گے اور اس میں اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کلینک کے دوران جیسے ہی ہمیں پانچ سے سات منٹ دس منٹ کا وقت ملتا ہے اس پر ہم ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا جو مین چینل ہے ہرولورڈ اس کے اوپر چونکہ تعلیمی ٹیبی لیکچر اکثر چلتے ہیں تو عام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لئے بھی کوئی ایسا سلسلہ شروع کریں جس میں ہمارے عمومی ٹیبی مسائل کا حل پیش کیا جائے تو ان احباب کے لئے ہم نے ایک اور چینل جو ہے وہ ارتو ہیلتھ پوائنٹ کے نام سے شروع کیا ہے کیکہ جس کا لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو وہاں سے آپ اس لنک پر جا کر اس چینل کو سبسکرائب کریں گے وہاں پر آپ کو طبر کے مطالق جو ہے وہ معلومات ملیں گی امراض کی معلومات ملیں گی علاج ملوگیتہ ملے گا چھوٹے چھوٹے بھیلو رسکاجات مل جائیں گے کیچند سے علاج مل جائے گا تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹوپک کی طرف تو دوستو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی کہ خلط کی تعریف کیا ہے کیونکہ جب تک ہم میں کسی چیز کی جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اگر اس کی تعریف کا ہی علم نہیں ہوگا تو وہ ٹوپک ہمیں کبھی بھی سمجھ نہیں آسکتا تو خلط کی سادہ اور آسان الفاظ میں تعریف یہ بنتی ہے کہ خلط ایک ایسا تر سیال بہنے والا مادہ ہوتا ہے جس میں مجسم ہو کر یعنی ٹھوس ہو کر عضو بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے تو یہ ہو گئی خلط کی تعریف کہ خلط جو ہے وہ ایک تو تر ہوگی ٹھیک ہے جی دوسرا سیال ہوگی یعنی لیکوڈ ہوگی اور تیسرے نمبر پر اس میں منجمد ہو کر عضو بننے کی صلاحیت جو ہے وہ پائی جائے گی ٹھیک ہے جی یہ خلط کی تعریف ہوگئی اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ اخلاق کی تعداد تو اخلاق کی تعداد کا مفرد عضا اور ایورویدک میں تین ہیں جبکہ تیوے یونانی میں دیکھا جائے تو اخلاق کی تعداد چار بیان کی جاتی ہے اور اس میں جو چوتھی خلط ہے وہ خلط خون ہوتی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے دوستو جو تیوے یونانی کے عطیبہ اکرام تھے وہ بہت زیادہ قابل تھے اور ان کی جو تحقیقات ہیں وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں ٹھیک ہے جی تو انہوں نے خون کو خلط کیسے کہا دیکھیں جی سب سے پہلے تو خون کو دیکھیں کہ خون تر بھی ہے لیکوڈ بھی ہے اور بہنے والا مادہ بھی ہے لیکن اس میں منجمد ہونے کی صلاحیت نہیں ہے کیونکہ اگر ہم خون کا منجمد ہونا مان لیں تو پھر زندگی قائم ہی نہیں رہ سکتی کیونکہ خون کا مزاج گرم تر ہے اور یہ اپنی حرکت سے حرارت کو یعنی گرمی کو جسم میں قائم رکھتا ہے خون کو گرم رکھتا ہے جسم کو گرم رکھتا ہے اس لیے اس کو منجمد ہونا تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی پھر اس کے منجمد ہونے سے کوئی عضو بنتا ہے ٹھیک ہے تو پھر تیوے یونانی کے عطیبہ اکرام نے اس کو خلط کیوں کرا دیا تو تیوے یونانی کے ماہرین نے خون کو بطور خلط اسطلاحی معنوں میں خلط تسلیم کیا لغوی معنوں میں اس کو جو ہے خلط نہیں مانا انہوں نے خون کو اسطلاحی معنوں میں خلط اس لیے تسلیم کیا کہ خون تر بھی ہے یعنی اس میں تری بھی پائی آتی ہے یہ لیکوئڈ بھی ہے اس میں بہنے کی صلاحیت بھی ہے اس وجہ سے انہوں نے خون کو بطور خلط اسطلاحی طور پر تسلیم کر لیا اب ہم آگے چلتے ہیں تو ایک بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک کمرہ ہے اس کمرے میں جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں وہ اینٹ ہے وہ سیمنٹ ہے اور وہ ٹی آر اور گارڈر ہیں ان کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں کمرہ اب اگر آپ سیمنٹ بھی ہٹا لیں نکال لیں آپ اینٹ بھی نکال لیں آپ ٹی آر گارڈر بھی نکال لیں تو کسی چیز کا وجود نہیں رہے گا پھر آپ کمرہ کسے کہیں گے تو اس سے ثابت ہوا کہ جس چیز کو آپ نے کمرہ کہا ٹھیک ہے اس کی بنیاد میں جو چیزیں شامل تھیں وہ ایک اینٹ تھی وہ سیمنٹ تھی اور ٹی آر گارڈر تھے یعنی آئرن تھا لہا تھا تو ان چیزوں کے مجموعے کو ہم نے کمرہ کہا جب ان چیزوں کو ہم نے نکال لیا تو کمرہ غائب ہو گیا ختم ہو گیا اب ہم ان تین چیزوں کو الگ الگ کر کے کمرہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے یہی صورتحات خون پر بھی لاغ ہوتی ہے کہ خون میں خلت بلغم ہے خلت سودا ہے خلت سفرا ہے اور ان کا جو مجموعہ ہے اس کو ہم خلت خون کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جو خون ہے یہ خلت بلغم دماغ کو فرام کرتا ہے خلت سودا جو ہے ازلاد کو فرام کرتا ہے اور خلت سفرا جو ہے جیگر و غدر کو سپلائی کرتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب ایک اور نظریہ سے دیکھیں کہ ہم خلت بلغم یعنی اس کی ہم اخلاق کی تقسیم کرتے ہیں کہ ہم نے خلت بلغم کو تقسیم کرنا شروع کر دیا یہ اس کے چار ایٹم تھے پھر اس کے تین پھر دو ایٹم اور پھر ایک جو ایک ایٹم بچا آخر میں ٹھیک ہے اس کو بھی ہم بلغم کہیں گے اسی طرح خلت سودا کی ہم نے تقسیم کی ٹھیک ہے جی اس کے ہمارے پاس پانچ ایٹم ہیں اس کو ہم نے تقسیم کیا تین ایٹم ہو گئے پھر دو ایٹم ہو گئے پھر ایک ایٹم بچ گیا تو خلت سودا کا جو آخری ایٹم تھا یہ بھی سودا ہی کہلائے گا ٹھیک ہے تین چار پانچ ایٹم پھر اس کی تقسیم یہ چار بچے پھر یہ تین بچے پھر یہ دو بچے اور پھر یہ ایک بچا تو سب سے آخر میں بچ جانے والا ذرا بھی خلت سفرہ ہی کہلائے گا ٹھیک ہے اب آ جاتا ہے خون کہ جب ہم خون کی تقسیم کرتے ہیں تو خون فوراں جو ہے وہ تین مادوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی ایک کو ہم بلغم یا کف کہتے ہیں دوسری ایک کو ہم بلغم سودا یا پھر ہم اس کو بات کہتے ہیں اور تیسرے جز کو ہم نے کہا جی بلغم سودا سفرہ یعنی پت اب ہمارے پاس جب ہم نے خون کو تقسیم کیا اس کی کلاسیفیکیشن کی تو تین جز ہمارے پاس آگئے بلغم سودا سفرہ اب خون ان کو ہم خون نہیں کہہ سکتے جب ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا اس کی کلاسیفیکیشن کر دی ٹھیک ہے یعنی اس کو بلغم سودا سفرہ میں تقسیم کر دیا تو اب ہم ان کو بلغم سودا سفرہ کہیں گے خون نہیں کہیں گے اور جب ان کو اکٹھا دیکھیں گے ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کو خون کہیں گے اور خون جب ایک ہوگا یعنی مرقب ہوگا تو اس کو ہم خون کہیں گے اور جب خون کی ہم تقسیم کر دیں گے ٹھیک ہے تو پھر اس کو ہم خون نہیں کہہ سکتے پھر اس کو ہم بلغم سودا اور سفرا کہیں گے اب آگے چلیں تو بلغم کا جو مزاج ہے یہ تر ہے سودا کا جو مزاج ہے یہ خوشک ہے اور سفرا کا جو مزاج ہے یہ گرم ہے خون کا مزاج گرم تر ہے ٹھیک ہے تو یہ مزاج اس کو گرم تر مزاج کیسے ملا یعنی خون کا ایک حصہ جو ہے وہ ہو گئی تری ٹھیک ہے اب خون میں خوشکی ہے خوشکی رگڑ کے اصول پہ ہے تو رگڑ کے اصول پہ بھی حرارت پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں جو ہر کی حرارت ہے ٹھیک ہے وہ ایک حصہ ہو گئی یعنی ایک حصہ تری ایک حصہ ہر کی حرارت خوشکی کی وجہ سے اور سفرا کا مزاج گرم ہے تو اس میں جو ہے کیمیای حرارت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو کیمیای حرارت جو ہے وہ ایک حصہ ہو گئی اب خون کی جب ہم ہم نے کلاسیفیکیشن کی تو تری ایک حصہ ہر کی حرارت حرارت ایک حصہ کیمیای حرارت ایک حصہ ٹھیک ہے اب حرارت اور کیمیای حرارت دو حصے اور تری ایک حصہ تو یہ جب ملے تو اس کا جو مزاج بنا مجموعی وہ گرم تر بن گیا تو اس حساب سے آپ خون کو بطور خلط دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ لازمی